اسلام علیکم سب کو میرا سلام اور گوڈ مارننگ دیر ساری دعاوں کے ساتھ سب کے لئے گوڈ مارننگ اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چائے اور سب کے لئے میری دیر ساری دعائیں دعائیں دینا تمہیں بول گئی اور میں بنا رہی ہوں چائے تو اج صبح ناشتے میں میں سوچ رہی تھی میں کیا بنا رہی ہوں چائے تو میں نے رکھ دیئے پھر میں نے سوچا چلو کل والا ہی دوبارہ سے میں بنا لیتی ہوں ناشتہ توسٹر میں رکھ رہی ہوں دو ہی سلائز لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کچھ بسکٹ ٹائپ کے کچھ ہے جو میری بیٹی نے بنایا تھے بیک کیے تھے اس کو بیگنگ کا کافی زیادہ شوق ہے وہ بہت شوق سے کرتی ہے پہلے تو بہت زیادہ کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ اب میں نے اس کو معنی کیا ہے کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں پر وہ خراب کر دیتی تھی میں نے کہا نہیں جب پہنگنا پڑتا تھا تو گناہ بھی ہے میں نے اس کو کہا نہیں اسے نہیں کرو اگر بیکنگ کا ہے شوق تو جب میں میں ساتھ میں ہوں تو پھر اکٹھے کریں گے پھر بکل بہت ہے پہلے وہ بہت زیادہ کرتی تھی جب میں یا تو روم میں ہوں ساتھی یا پھر اگر میں ہوتی تھی باہر ہوتی تھی تو بہت زیادہ وہ پھر بیکنگ کرتی تھی اور وہ بھی چوٹے سائز کا کیک نہیں بڑے والے کا پھر وہ پھینکنا پڑتا تھا کیونکہ وہ ایک دو دفعہ اس نے کافی اچھا بنایا تھا لیکن ہر دفعہ تو نہیں ہوتا تھا اور اتنی چیزیں بھی ضائع کرنے کی بات نہیں ہے اگر ضائع بچے اسی طرح سکھتے ہیں لیکن یہ کہ کانی پھینی کی چیزیں تو پھر ڈس بین میں اگر ہم لوگ پھینکے تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تو مجھے جلدی سے وہی خیال آ جاتا ہے تو پھر میں اس کو منع کرتی تھی تو پھر کل تھا میرے خیال میں کل پھرزت کر رہی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو لیکن اس طفعہ کچھ بھی میں پینک ہوں گی نہیں زبردستی تمہیں کھلاوں گی اور یہ رہا باہر کا ویو تو بارش ہو رہی ہے پھر سے ایس یوزول صبح صبح آ کے میں پہلے دیکھتی ہوں ایک ویو باہر کا اور بیٹی تو چلی گئی ہے سکول کیونکہ جلدی جانا ہوتا ہے تو بس وہ بیچاری چلی گئی ہے کبھی کبھی اگر دیالا بارش ہو تو پھر وہ اس کے پاپا بھی اس کو چھوڑنے چلے جاتے ہیں کہ وہ خود ہی جاتی ہے تو میں اگر لیکی ہوں ناشتہ ناشتے کے لیے میں نکالتی ہوں چیزیں پھر بات کرتے ہیں توسٹ میرے ہو گئے ہیں یہاں پہ اور چائے بھی بن گئی ہے مجھے چائے تھوڑی سی مجھے سٹرونگ والی ہوتی ہے ہم پتھانوں کو ویسے بھی سٹرونگ چائے اچھی لگتی ہے ایک تو میٹی چائے مجھ سے بلکل نہیں پی جاتی اور تنڈی والی چائے تنڈی چائے مجھ سے نہیں پی جاتی تو میں اس کا بند کر دیتی ہوں چھوڑنا تھوڑی سی یہ اور بھی بوائل ہو جائے تاکہ یہ اور بھی سٹرونگ ہو جائے اور میں نے نکال دی ہیں ناشتے کی چیزیں جو میں لیتی ہوں اس ویجول میں چیز کی چیزی لیتی ہوں کبھی ویسے یہی پسندے مجھے کیونکہ اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتے اور ایک بریٹ پہ چیز اور ایک بریٹ پہ میں لیتی ہوں یہ ویسے اگر میں جرمن میں بات کروں گی تو کافی مشکل لگے گا آپ کو تو یہ جو پینٹ بٹر ہوتا ہے وہی لوں گی اور میرے ہزبنڈ لیں گے جیم اس کو ایک ہی جیم پسند ہے دوسرا کوئی نہیں ایڈ بیر کا ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہیں سٹرابری کیا جی اور بٹر ڈاشتے کے بعد پھر مجھے تھوڑا کھام کی کہ میں کارٹن لائی تھی تو وہ تھوڑا ہی بڑے تھے اور پہلے والے چھوٹے تھے تو چھوٹے مجھے پسند نہیں تھے تو میں نے کہا یہ دفعہ مجھے بڑے چاہیے جب میں لے کے آئے ہوں تو وہ کچھ زیادہ ہی بڑے تھے تو میں نے کہا نہیں کچھ تو بندہ خود بھی کر لیتا ہے گر میں تو بس ان کو میں نے تھوڑا مشین ہے لیکن وہ مشین کی مجھے سمجھ نہیں آرہی میرے ایک فرین ہے یہاں پہ سوات سے ہے اس کو آتی ہے سمجھ تو پھر اس سے کرتے ہوں بات ہو سکتا ہے یا میں چلی جاؤں یا وہ آ جائے تو وہ دیکھ لے گی بھی مشین میں کیا مسئلہ ہے اور ابھی میں ہاتھوں سے کر کے پھر آپ کو ٹائم اگر مجھے یاد رہا تو میں دکھاؤں گی آپ کو سمپل سے بلو کلر کے لیے ہیں کیونکہ اس طرح مجھے بلو چاہیے تھے ہر کلر میں جیسے کر چکی ہوں تو اس طرح مجھے بلو چاہیے تھے اور دوسری بات یہ کافی اچھی ہوا چل رہی یہ لیکن ٹرگ بھی ہے اور یہاں پہ کارنیوال آرہا ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگ کارنیوال کے بارے میں آپ کو لوگوں کو کچھ پتا ہے یا نہیں لیکن نیکس ٹویڈ میرا خیال میں کارنیوال ہے تو میں پھر کارنیوال کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور کافی ہزا آتا ہے مجھے کارنیوال بہت پسند ہے بہت زیادہ چائے چونکہ مجھے ٹھنڈی نہیں اچھی لگتی تو میں یہ جو یہ ہمارے گھر کے پاس میں ایسے ٹرین گزرتی ہے تو یہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دوں چائے میں اس میں ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے ٹھنڈی چائے نہیں اچھی لگتی تو یہ جو کافی کافی مگ ہے یا کپ ہے جو بھی ہے اس میں ڈال کے پھر پندرہ سے بیس میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی میں بے بی کے ساتھ بی بی زی رہا ہوں تو یہ اس میں چائے میری اچھی خاصی گرب رہتی ہے تو میں کرتی ہوں ناشتہ اور ملتی ہوں آپ لوگوں سے بات میں تو جی ویلکم بیک آفٹر ناشتہ آفٹر بریک فاسٹ آفٹر فریش ٹوک اور بھشتہ میں کیا کہتے ہیں دس ہر چھے تو آپ لوگوں سے بات ہو رہی تھی کرٹنز کی تو یہ میں نے لیے تھی کرٹنز بلو کلر کے ہیں یہاں پہ تمہیں دارک ہے نظر ہی نہیں آرہے لیکن مجھے چاہیئے تھے اس سے پہلے میرون اور گولڈن کلر کے تھے تو میرون اور گولڈن مجھے نہیں چاہیئے تھے اس پہ ڈیکوریشن وغیرہ بھی تھی تو مجھے سمپل چاہیئے تھے ویسے بھی میں کافی کلر چینج کر چکی ویسے چاہیئے تو مجھے وہ فیروزی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ چاہیئے تھا لیکن وہ مجھے ملا نہیں تو پہ میں نے کہا چھلو میرون نے کہا یہ کلر بھی ٹھیک ہے تو پھر میں نے یہ لے لیے اور وہ بھی چھوٹے تھے جیسے یہاں تک میرے خیال میں آرہے تھے تو پھر مجھے چھوٹے چاہیئے بھی نہیں تھے تھوڑے لمبے چاہیئے تھے تو جب میں یہ لے کے آئی ہوں تو پڑے تھے یہ زمین پہ تو وہ بھی مجھ نہیں چاہیئے تو میں نے کہا چھلو میں ہاتھوں سے ہی کر لیتی ہوں مشین میں خرابی ہے تو یہ ہاتھوں سے ہی جلدی جلدی یہ سوئی داگے سے کر لیے اب ایک میں نے کر دیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلو تو یہ ہے میری بیٹی کا کمرہ یہ ایک ہو گیا ہے یہاں پہ پر نظر آ رہا ہے تو ہاں جی یہ ایک ہو گیا ہے اور یہ ایک ابھی رہتا ہے تو مجھے یاد آگیا ہے میں نے کہا ہاں میں نے شیئر کرنا تھا آپ لوگوں سے بھی تو میری بیٹی نے ایک مہینے پہلے جیسے لیے تھے وائٹ کلر کے لیکن وہ بھاریک تھے میں نے منع بھی کیا تھا لیکن اس کو پسند ہے نا تو بس لے لیے پھر میرے حضبن نے کہا کہ اس کے لئے بھی ایسا ہی موٹے لے لیتی تو اس نے سن لیا اتفاق سے پھر اس نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا تو اس کے لئے بھی میں بلو کلر کے ہی میل لے آئی اسی کی پسند سے جیسے ڈیزائن تھوڑا چینج ہے اور اس نے بیچ میں جو وائٹ کا ہے وائٹ باریک سا جو ہوتا ہے نا ایک تو وہ اس نے ہٹا دیا کہہ رہی تھی مجھے نہیں پسند میں نے کہا ٹھیک ہے بچوں کی آج کل اپنی پسند اور اپنے نخرے ہیں تو ویلکم بیک جی پروگرام ہمارا نہیں بن سکا پارک جانے کا کیونکہ بارش ہو رہی ہے کافی تو میں نے سوچا چلو میں جنگی سے کھانا بنا لیتی ہوں اور کھانا بنانے کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اکیا تو اکیا سے مجھے کچھ چاہیے تو خیال نہیں اتنا لیکن کافی دینے کے لئے سے میں گئی نہیں ہوں تو میں جو آج چلو میں تھوڑا سا وہاں کا بھی چکر لگا رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں کانے میں بن رہا ہے آج بیبی پھالک اور اس کے لئے چکن تو وہ تو میں ہو سکتا ہے ریسیپی میں خیال میں شیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ سب کو آتا ہے بنانا تو وہ میں جلد جلد سے بنا لوں گی اس کے بعد ہم لوگوں نے نکلنا ہے تو پھر اگر آکے آپ لوگوں سے بات ہوگی موسیقی 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 پھر اللہ حافظ بھائی